اللہ حمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جلہ آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات رات سات بجے پاکستان اسٹرنڈر ٹائم کے انتابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وضائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وضائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھے گا اس کو بے شمار فضائل اور برکات حاصل ہوں گے جن میں خصوصاً وہ دنیا کے غنج و غم سے دور ہوگا مفلسی سے دور رہے گا اور ہر طرح کی گھبرات اور پریشانیوں سے اسے نجات دی جائے گی رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں خوب خوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے پروام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرل روم کو موصول ہو چکی ہو ساتھ میں کوپی پینسل لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں لکھ سکیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور میرے نمبرز بھی سکرین پر آپ کے سامنے آنئر ہوتے ہیں تو ضرور لکھ لیا کریں وقت ضرورت کسی بھی کام کے سلسلے میں استخارے کے سلسلے میں آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور پروام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں صدقون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم والدہ سلام اقبال بابل صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ میں صحیح بات کروں ازاد کشمی سے والدہ کا نام ہے کنیز اختر کنیز اختر ٹھیک ہے ان کی والدہ کا نام ہے مہتاب بی بی ٹھیک ہے ہم نیت ہے یہ مسئلہ ایک تو ان کے سر پہ بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے سر میں در بھی رہتا ہے میدے کا ایشو بھی ہے اور دوسرا بیٹی کی پرابلم نہیں ہے لیکن میڈیکل طریقے سے چیک آپ کو آ جگئے ہیں لیکن آرام نہیں اللہ پیارے محبوب کے صدقے شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ امی کے لئے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور حساب بھی لگا لیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم جی فرمائیے میرا نام منیبر احمان ہے محمد منیبر احمان مجیب الرحمان منیبر احمان منیبر احمان اور مسئلہ کیا ہے میرا نام بڑے سار میں تین سار سے درد ہو رہی جا اچھا امی کا نام بتا ہے رفت طاہرہ رفت طاہرہ جی ایک اور کام تھا کہ سار میں درد کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا اگر درد درمیان میں اچانک بند ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم اللہ کا شکر آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی جہاں ہے وہاں جگہ چینج کرے جی کون بولنے کہاں سے کس کے متعلق سوال ہے اللہ آسانی کرے آواز نہیں آ رہی تھی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی بابا جی کیا حال ہے الحمدللہ بابا جی میں اوکارا سے بات کر رہی ہے سو دیا ہوں تو میرے نا بیٹھ آپ اپنے ٹیلی ویزن کے آواز نہ سنیں مجھ سے بات کر لیں ورنہ لائن ڈروپ ہو جائے گی میرا نا دانیال بیٹا اس کا کام نہیں چاہ رہا دانیال کی ماں کا نام سوبیہ ہے ہاں والدہ کا نام سوبیہ ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے یہ ٹیلی ویزن کے آواز کھلی رکھنا بہت ہی عجیب سی باتیں بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں اس سے لائنیں بھی ڈروپ ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے مہرسات ہیلو ہیلو سوالہ جی فرمائیے سر کے نام بال بہت گر رہا ہے نام بتائیے نام آپ کا نام کیا ہے سعیدہ سعیدہ کی والدہ ننی اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ سر کے بال آپ کے نا گریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی بھئی میں نے یہ پتہ کرنا ہے نام میرا ہے آسیا جی میرا نام ہے جوہر کیا نام ہے جوہر جوہر ہاں جی جوہر نہیں جوہر جے سے جیم سے جی جی جیم واو ہے رہے جوہر ہاں جی جوہر ہاں پھر میرا نا میری شادیر یہ گیارہ ساتھ ہو گئے ہیں ہاں تو میرا نا باہر کا کام نہیں ہو رہا باہر کا کہا ہاں جی کہا جانا ہے آپ کو میں نے شوہر باہر سویزر لینڈ سویزر لینڈ ہاں جی بیری گوڈ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ فکر ہی نہیں کریں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسباب بتا فرمائے سفر آپ کا ہو جائے انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ پیارے حبیب کی صدقہ ان کو صحت دے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ ان کے لئے وظیفہ بتاتا ہوں صحت کے لئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم بابا صاحب میں کوئٹا سے بات کر رہی ہوں شاہین شاہین میرے بہن آپ کا مسئلہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے میرے بھائی جی ان کا رانہ محمد عارف بھائی کا نام رانہ محمد عارف امی کا نام ہے سیدہ خاتون سیدہ خاتون جی تو میرے بھائی کا آپریشن تو سایے چار مہینے پہلے ہارڈ کا تو آپریشن کے درام ان کا جو تھا وہ سٹوک ہو گیا دماغ میں ان کا سٹک ہو گیا تو اس کے وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئے ہیں تو بہت دن ہو گئے ہیں مطلب ان کا کوئی امپورمنٹ نہیں ہو رہی اللہ تعالی ان کے لئے بہتر اسباہ بتا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ آپ کو آواز اس لئے نہیں آ رہی کہ آپ کی ٹیلی ویزن کے آواز کھلی ہوئی ہے اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے سمجھاتے رہتے ہیں مانتے نہیں چلے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے شامدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں او بیک سے پہلے کالز کا سلسلہ چلے آدھا مزید کالز پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پھر ارس کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرل روم کو محصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے لائن پر بات کر سکیں آپ کا مسئلہ سنیں اور آپ کو جواب دے سکیں ساتھ میں کوپی پینسل لازمی طور پر اپنے پاس رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں وقت ضرورت کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں چلتے ہیں اگلے کولر کے طرف اور دیکھتے ہیں مسئل کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی میرے کون اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ بیمار بہت رہتی ہے فلک ناز نامے اور ان کی والدہ کا نام ہے سمیرہ اور اپنے شوہر کے بارے میں بھی پوچھنا ہے عمر کیا؟ فلک ناز کی عمر کیا ہے؟ سولہ سال سولہ سال ہے سولہ سال اور ان کے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا وہ بھی بہت بیمار رہتے ہیں تو ان کا نام شہدار علی ہے اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ ہے زبیدہ اللہ تعالیٰ دونوں کو شفاء کاملہ آجیرہ نصیب فرمائے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ٹیلی ویزن کی آواز کھلی ہوئی ہے آپ کی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو؟ جی سلام علیکم والیکم سلام جی فرمائیے وہ کچھ نہیں ہے اللہ حافظ کچھ نہیں ہے اللہ حافظ وہا بھائی وہا زبردست ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے غلطی سے کول ملا دی ہو گیا اپنے اگلے کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام سر کیا رکھئی اللہ کا شکر کون کہاں سے؟ میں نروان سے بات کر رہا ہوں علی شیر علی شیر والدہ محمود بی بی محمود بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے علی شیر بھائی؟ جنب میں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہیں تو وہ کسی دوسرے کا بچہ لے کے پال سکتا ہے بلکل پال سکتا ہے اس میں شرعی کا بات تو کوئی نہیں ہے مگر علماء کرام جو مشورے دیتے ہیں ان سے مشورہ ضرور کر لیا جائے اس میں رضائی دودھ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں بارال مشورہ کر لیں اس میں کوئی ایسی قبات نہیں کی لے ہی نہیں سکتے لے سکتے ہیں مگر علماء کرام کے مشورے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم میرا نام سہر اقبال ہے جی کون کہاں سے یہاں سے جی فرمائیے کس کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے میرا نام سہر اقبال ہے سہر اقبال جی والدہ کا نام سمینہ ناز ہے صحیح ہے مسئلہ کیا ہے میری شادی کا مسئلہ ہے میں ہم لوگ رشتے آتے ہیں تصویر بھیجتے ہیں تو پھر جواب نہیں آتا ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھے اسباب عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں اور عمل کیجئے گا نماز کی پابندی رکھیے گا اللہ کے عطاوں سے جلد ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی جی با السلام علیکم وآلیکم السلام فرمائیے بابا جی میرا کاروبار ہے وہ بالکل بند ہو گیا نام بتائیں جی نام بتائیے امجد علی امجد علی والدہ کا نام فاطمہ فاطمہ کیا کاروبار تھا یہ کاسمیٹکس کا اللہ تعالیٰ آپ کے رسک کے لئے اچھے اسباب عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی فرمائیے آواز بہت کم آ رہی تھوڑا سا لاوٹ بولیں فرمائیں رفت اجاز رفت اجاز والدہ سیما بی بی ان کی والدہ کا نام سیما بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے وہ بیمار رہتی ہیں ٹھیک ہے آپ ٹیلی ویزن سنتی رہیے مجھے مسئلہ مل گیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم اللہ کا شکر کون کہاں سے آپ کا نام تمہیں سمجھ گیا رمشہ آباد کا نہیں ہے آواز بہت ڈشرب ہو رہے کس کے لئے پوچھنا ہے نہیں آرہی مجھے تو نہیں آرہی جی جی مسئلہ بتا نام بتا دو جس کے لئے پوچھنا ہے کس فالق کا مسئلہ ہے پہنچ کے رہنے ہو گئے ہیں کس کو والدہ کو والدہ کو شہناز بنت فاطمہ شہناز بنت فاطمہ آپ باہر کہیں آئی ہو جب آپ کی آواز آئی ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم صحت اندرستی عطا فرمائے اور میں نے عرض کیا تھا جوابات کی طرف چلیں گے جلدی جلدی کوپی پینسل اٹھا لیں تاکہ سوال کے جواب بھی لکھیں ساتھ میں میرے نمبرز بھی ہونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں سعید بھائی آپ نے کنیز اختر بنت مہتاب بی بی کے مطالق پوچھا ہے کہ والدہ کے سر پہ بہت وزن رہتا ہے میدے میں بھی تکلیف ہے مختلف مزید آپ نے بتایا کہ بیمار رہتی ہیں رب کریم اپنی رحمت سے شفاہ کاملہ آجیلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے والدہ کے لئے سورہ زخروف آیت نمبر سیونٹی نائن چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے اللہ کی حطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے کی منیبر رحمان بن رفت طاہرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سر میں بہت درد رہتا اور کوئی کام نہیں ہوتا میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ اللہ کی حطاؤں سے اثرات دور ہو جائیں گے دانیال بن صوبیہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا کام نہیں ہوتا میرے علم العادات کے ساتھ سے سستی اور قائلی ہے ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد چھانوے مرتبہ نائنٹی سکس چھانوے مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں دعا کریں اللہ کی حطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا سعیدہ بنت ننہی میری بہن آپ نے فرمائے کہ آپ کے سر کے بال بہت گرتے ہیں دیکھیں سر کے بال گرنے کی کچھ جسمانی معاملات بھی ہوتے ہیں کچھ محققین یہ لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے بھی سر کے بال گرتے ہیں تو سورہ ابراہیم ایک مرتبہ پڑھ لیں پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اسی دم کی پانی سے اپنے سر کو دھوئیں یہ احتیاط کیجئے گا کہ پانی گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے اگر گھر میں کچھی زمین موجود ہے بہت اچھا ہے ورنہ کوئی ٹپ وغیرہ رکھ کر بعد میں اس پانی کو جو آپ نے سر دھویا استعمال کر لیا ہے گملے میں یا کچھی زمین میں ڈلوا دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے عطاوں سے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے مطلب بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور بھائی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آسیہ بنت جوہر میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ سویزر لینڈ میں اور آپ کا کوئی اسباب نہیں مرنا رب کریم آپ کے لئے آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے اس سال تو مشکل لگ رہا ہے اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے کلسوم بنت آمینہ کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بیمار ہے رب کریم آپ کی والدہ کو صحت دے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی بدم کر کے پلائیں تعویزات ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ اللہ کے تاؤں سے کرم ہو جائے گا شاہین میری بہن آپ نے رانہ محمد عارف بن سیدہ خاتون کے مطالق پوچھا ان کا آپریشن ہوا تھا پڑھیں ایک ساتھ اور پھر ان کے اوپر دم کریں پھر کچھ بریک کریں پانچ دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ دوبارہ ان کے اوپر پڑھ کر یہ تین مرتبہ دم کریں انشاءاللہ اس دم کے سلسلے کو جاری رکھیں اللہ تبارک تعالی بہتری فرمائے گا میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے فلق ناز بنت سمیرہ اور شہزاد بن زبیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بیمار رہتے ہیں بچی آپ کی سولہ سال کی رب کریم صحت دے میرے علم العادات کے ساتھ سے دونوں کو پر نظر بد ہے دونوں کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیت سورہ قلم انتیس میں پارے میں اس کی آخری دو آیت پانچ مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی اور تعویزات بھی ضرور منگوال لیں علی شیر بن محمود بی بی میرے بھائی آپ نے جو مسئلہ پوچھا تھا میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا بارال علماء اکرام سے ضرور اس کے متعلق مشورہ کیجئے کہ باز وقت جہاں سے آپ بچہ لے رہے ہیں اور جس خاندان سے یا جس سے بھی تو اس میں کچھ شرعی مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کی انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی اللہ کی عطاوں سے لینے میں کوئی حرج نہیں مگر کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ان کو پوچھ کر ان پر عمل کرنا انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا سہر اقبال بن سمینہ ناز میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہوتا اللہ تبارک تالہ آسانیہ آتا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایت ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد دو سو ارسٹھ ٹو سکسٹی ایٹ دو سو ارسٹھ مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ ہو پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے امجد علی بن فاطمہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھائے کہ کاروبار نہیں رب کریم اپنے رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد دو سو اٹھاون مرتبہ یا باسی تو یا اللہ ہو یا باسی تو یا اللہ ہو پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے رفض بن تسیمہ کے متعلق جو پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں رب کریم ان کو صحت دے میرے علم العادات کے ساب سے کوئی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر گھر کا کوئی بھی فرد پانی بھی دم کر کے پلائے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی شہناز بنت فاتحہ کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ پانچ ماہ ہوگئے فالش کا مرض رب کریم شفا کاملہ آجلہ نصیب فرمائے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ بلینگ پیپر پہ جو فیکس وغیرہ میں استعمال ہوتا بلینگ پیپر بغیر لائنوں والا آرٹ پیپر بھی کہلایا جاتا ہے اس کے اوپر لکھ لیں اس آیت پاک کو اور ایک صبح ایک شام پانی میں گھول کے پلائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور مزید کالز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون کہاں اسے کیا کہنا چاہتا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی جی باوہ صاحب پہلے بھی میں نے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ کے وہ تلا رہی ہوں میں نے پورے گھر کا ٹوٹلی کرانا ہے میرا نام ہے آسیہ بی بی اور والدہ کا نام ہے غلام زینب بی بی اور شوہر کا نام جمال محمد مسئلہ پتہ کیا مسئلہ پتہ جائے مسئلہ یہ ہے گھر کا گھر کا ایڈرس آپ کو پتہ ہے مکان نمبر گلی نمبر محلہ شہر شہر لاہور کے بات کہہ رہی ہیں اور یہ ہے بارل میں میں فیلحال تو یہی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں تو عویداد نے آپ نے جو بچوں کے مانگوائے اس کو پنٹیورہ کیے گا جی جی بتائیے یہ بات سنیں نا میری بھائی یہ تو تعویز کتنے دن سے استعمال ہو رہے ہیں نہیں نہیں آپ نے بتایا کہ تعویز نہیں وظیفہ بتایا تھا یہ سلام انکال میرے بررحیون کا بتایا تھا تو یہ بھی میں نے نہیں میں نے تعویز بھی ضرور بتایا ہوں گے آپ نے سنا نہیں ہوگا یا اگنور کر دیا ہوگا بارل میرے نمبرز پر رابطہ کر کے بچوں کے لئے تعویز بھی منگوائیے گا اور آپ کا اور آپ کے شوہر کا میں انشاءاللہ چیک کر کے بتاتا ہوں اور ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام جی میں میں اسطنبول ٹرکی سے بات کر رہی ہوں جی میں پھر شوہر کے حوالے سے شوہر کے حوالے سے بات کرنا جاتی جنیت نام ہے میرے ہزبنڈ کا جنیت کے امی اور ان کی والدہ کا نام ہے منعور جہاں بالکل ٹھیک ان کے روزگار کے بہت مسئلے چلنے ہیں میرے شوہر کے ہمیں لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا جہاں نا ویزے کا کاروبار ہے یہاں سے بہت سار لوگوں کو بھیجنا پاکستان سے لوگوں کو یہاں آنا ابھی بالکل جولائی سے بالکل ان کا کام بیٹھ چکا ہے اچھا ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں رب کریم کرم فرمائے اور پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ وقفہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم علم العادات کے ذریعے جو الحمدللہ ہمیں مفسرین نے اطا فرمایا نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ عزوجل آپ کو بے شمار برکتیں اور رحمتیں اطا کی جاتی ہیں بے شمار نیکیاں بھی ملتی ہیں اس لئے کہ ذکراللہ ہے اور ذکراللہ کرنے والا زندہ رہتا ہے تو آج کا اسم آزم ہے نام ہے محمد زمان اور اس کے عداد ہیں ایک سو نوے محمد زمان محمد زمان کے عداد ہیں ایک سو نوے اور اس کے لئے جو رب عزوجل کے نام ایک سو نوے کی تعداد میں پڑھنا ہے وہ ہیں یا معیدو یا اللہ یا معیدو یا اللہ یہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ ایک سو نوے کا ڈبل تین سو اسی مرتبہ آپ تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے میرے جو چاہنے والے جو ویورس ہیں الحمدللہ ان کو اسم آزم کا طریقہ بلکل پتا چل گیا بعض اوقات میں بھول بھی جاؤں تو وہ اپنے تحصیح کر کے صحیح پڑھ لیں گے مجھے امید ہے میرا حسن زن ہے مگر دعا کیا کریں کہ میرا حافظہ بھی الحمدللہ بلکل اچھا رہے تاکہ میں غلطی نہ کروں اور آپ کو صحیح صحیح طریقے سے ذکر اللہ کے جو قوائد ہیں جوابیت ہیں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں اللہ تبارک تعالی اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا مزید کورس پروام کا حصہ بناتے ہیں اور چلتے ہیں کولر کی طرف دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں جی میرا نام اسمہ ہے جی آپ کے امی امی کا نام مہمونہ خالدہ مہمونہ خالدہ جی دو نام ہیں آپ کے امی مسئلہ کیا ہے خالدہ مہمونہ بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں عدد آگے پیچھے نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرا مسئلہ یہ کہ میں تقریباً چھ سال سے ایک خون کی بیماری میں مبتلہ ہوں کس کی بلیڈ کی بلیڈ کی بیماری میں اس سے جو میرے تمام آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں باڈی کے سارے آرگنز کے اوپر بلیڈ اٹیک کرتا ہے اور ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار ہوتی ہوں اچھا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں اس کے مطالق کہ اس کا علاج ہے نہیں یا ہو نہیں پا رہا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم صرف دوائی دے سکتے ہیں لیکن کیور نہیں ہے اس کا اللہ کی عقیب قصد کے آپ کو صحت دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے جس کی روایت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے الحمدللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن بہترین دوا ہے اب قرآن مجید فرقان حمید کو جہاں ہم بے شمار نیکیوں کے لئے الحمدللہ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے وہیں ہمیں شفا کے لئے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی خوب خوب تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے مرز کے لئے بارال میں انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو بتاتا ہوں رب کریم شفاةہ فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ کولر میں تو ہیں آواز نہیں آرہی شاید ٹیلویزن کی آواز تو نہیں سن رہی وآلیکم السلام فرمائیے دیکھیں آپ اپنے ٹیلویزن کی آواز کو سن رہی ہیں میرے بھائی کا نام عابد ہے وہ شادی کے لئے راضی نہیں ہو رہا ہے عابد کی ماں کا نام بتائیے عابد کی والدہ کا جلدی بتا دیں لائن ڈروپ ہونے والی ہے کمر نسا کمر نسا بہت ٹھیک ہے آپ رخصت کریں آپ ٹی وی دیکھیں آواز فل کھول لیجئے پورے گھر والوں کو بھی آواز آنی چاہیے ٹھیک ہے میری بہن اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تعویزات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے منگوائیے گا نمبرز میرے پروام میں اونئر ہوتے ہیں ان پر رابطہ کر لیجئے گا اپنا ایڈرز ووٹس اپ کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات پہنچ جائیں گے اللہ کی رحمت سے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے مہارا ساتھ السلام علیکم علیکم السلام سر یہ شیر محمد کر رہا ہوں یہ رابطہ دیجئے سے کیا نام ہے آپ کا سر شیر محمد شیر محمد سر سر امی کا نام سر امی کا نام ہے بیگم بانو سر کیا بیگم بانو سر بیگم بانو مسئلہ کیا ہے شیر محمد بھائی سر مسئلہ یہ ہے کہ دو خندانوں میں کوئی تنہرہ چارہ زمین کا نا اچھا اچھا وراست کا ہے یا لین دین میں سر لین دین میں ہے تو وہ جس نے لی تھی وہ فوت ہو گیا تو وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ اس پہ نا وہ ہو گئی یہ بنویف ہو گئی یہ نا اسٹام پہ ہوا ہوا ہے اس میں لینے والے آپ ہیں نہیں سر میرا پانجا ہے اس کا بھائی اس کا والد فوت ہو گیا نا اچھا اچھا تو وہ چاہتا ہے کہ حلف پہ اگر وہ ہم حلف دے دیں تو دونوں جو ہیں وہ اس میں مجرم ہو گئی یا جو غلط اٹھائے گا حلف کرنے پاک کا وہ مجرم ہو گا نہیں نہیں جو ظاہر ہے یہ تو دنیاوی معاملہ بچہ بچہ جانتا ہے جو غلط حلف کو اٹھائے گا وہی مجرم ہو گا نہ مطلب اس نے جھوٹا حلف اٹھا لیا سار وہی مجرم ہو گا اللہ اللہ آسانی آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام جی بابا جی میری بیٹی کی جنہ شادی کے پارے پوچھنا ہے نام بتائیے ایک بیٹی کا نام ہے انم دوسری کا نام ہے نائلہ نائلہ والدہ منتاز منتاز کیا پوچھنا ہے شادی کے بعد اس پہ بہت آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی آپ نے پہلے بھی کول کی دی ابھی پرغوام روحانی دنیا میں جی جی کی تھی لیکن جواب نہیں ملا اللہ تعالی آسانی اطاف فرمائے اگر جواب نہ ملے کسی وجہ سے لائٹ وغیرہ چلی جاتی کیبل چلا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا الحمدللہ عزوجل اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر یہ پرغوام کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو ضرور وہاں سے دیکھ لیا کریں میں بن شاء اللہ تعالی وظیفہ بھی بتاتا ہوں ان دونوں کا حساب بھی لگاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ محمد اسماعیل بات پر روزی کون محمد اسماعیل و کشمیر سے محمد اسماعیل جی جی میری ہمشیرہ ہے بہمار ہے بڑی ساکھ ہمشیرہ کا اور امی کا نام بتا دیں منیر فاطمہ اسید بھی سمجھ میں نہیں آیا منیر فاطمہ نغب ہے منیر فاطمہ جی 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 اور ان کی امی خرشید بھی خرشید بھی اللہ تعالیٰ انہیں صحیحت خرشید نا خرشید بھی اسید بھی اسید اسید بھی اسید بھی جی جی اللہ تعالیٰ ان کو صحیحت تندرستی عطا فرمایا آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور پروام روحانی دنیا میں آج کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مرسد کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم والیکم السلام جی سیر بات کرنی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں نام بتائیے بیٹے کا اور امی کا میرے بیٹے کا نام ہے حسیب علی حسیب وہ ابھی پڑھائی مکمل ہوئی ہے ان کی والدہ کا نام ہے تمہیں رہا لیکن ان کی ابھی پڑھائی مکمل ہوئی ہے لیکن ان کو کام نہیں ملتا جوب نہیں ملتی کہیں گے اچھا نوکری نہیں ملتا چلیں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم اس کے لئے اچھے اسباب عطا فرمائے جلدی جلدی کوپی پینسر رکھ لیجئے سوالوں کے جواب انشاءاللہ وضائف آپ کو لکھوا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ پروام میں نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیا کریں وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے اور انشاءاللہ رابطہ ہو سکے گا آسیہ بنت غلام زینب جمال محمد بن عنایت بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ تعویزات منگوائے نہیں تھے کچھ وضائف آپ کو سلامون قولم رب رحیم بچوں کے لئے بتایا تھے دیکھیں تعویزات بتانے کے لئے ہر شخص تو میں نہیں بول پاتا ہوں اس بھی زیادہ سے زیادہ الحمدللہ ہوتی ہیں آپ خود سب دیکھتے ہیں الحمدللہ عزوجل تو بارال نہیں بتا پاتے پھر بھی کوشش کیا کریں کہ ایسے کوئی پیچیدہ معاملات ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں شوہر بیراروی کا شکار ہو گئے ہیں تو تعویزات ضرور منگوائے لیا کریں تاکہ معاملات اچھے ہو جائیں تو بارال میں پھر ارز کروں گا تعویزات منگوائیے گا میرے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے جنید بن منور جہاں کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ ترکی سے کال کی کہ ترکی میں بیزوں کا کام کرتے ہیں آج کل نہیں چلا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یا باسیتو یا اللہ تین سو تیرہ مرتبہ اشاہ کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ سباب بن جائیں گے اسمہ بنت محمونہ خالدہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو بلٹ کی ایسی بیماری ڈاکٹر بولتا کہ صرف دوائی دے سکتے اور کچھ ہم اس میں کر نہیں سکتے بارال سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ الِّلِّ الْمُقْمِنِينَ اس آیت کو چالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پینے اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا عابد بن قمر النصہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ رشتہ کرنا نہیں چاہتا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کا اپنا ذہن ابھی نہیں بننا شاید کچھ آگے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہو بارال میرے حساب سے کوئی رکاوٹ جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ اخلاص امی کو بولیں 33 مرتبہ روز پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ راضی ہو جائے گا انم اور نائلہ بنت ممتاز میری بہن آپ نے پہلے بھی کال کی دی مجھے رشتہ کے سلسلے میں میں نے عرص کیا تھا کہ ان کے لئے تعویزات ضرور منگوائیے گا تو تعویز مگانے کے لئے میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعویز بھی بھیج دیں گے اور انم کو بولیں 161 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ اور نائلہ کو ستانوے مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ سباب بن جائیں گے محمد اسماعیل میرے بھائی آپ نے منیر فاطمہ بنت حسید بی بی کے مطالب پوچھا کہ بہن بہت بیمار ہیں میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو بولیں آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات بھی منگوالیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا حسیب علی بن سمیرہ کے مطالب جو بہن آپ نے پوچھا کہ اس نے پڑھائی مکمل کر لی ہے نوکری کے اسباب نہیں بن رہے رب کریم اچھے اسباب عطا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے کوئی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے حسیب علی کو بولیں دو سو نوے مرتبہ عشاء کے بعد یا باسیتو یا اللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے دعا پر جانے سے پہلے میں ارز کروں گا کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر ہم پروام روحانی دنیا میں رات سات بجے پاکستان اسٹرنر ٹائم کی مطابق ملیں گے انشاءاللہ اور اس سے پہلے کوئی بھی کام ہو تو ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هو اہلو اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا ذاب النار اللہم مغفر وارحم وانت خیر الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ آجیلہ نصیب فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب عطا فرما اور جلد جلد شفائے کاملہ آجیلہ نصیب فرما اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست صحبہ وساط بالخصوص والدین کے حکم قبول فرما اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ وَلَى النَّبِي الُمِّي وَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ سَلَّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَسْسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ